وہ موزہ جس پر شرن مساہ کرنے کی اجازت ہے وہ موزہ ہے جس نے پاؤں کو ٹکھنوں سمیجھ دھانپا ہوا نمبر دو موزے کے اوپر مساہ کے جائز ہونے کی دوسری شرط یہ ہے کہ موزہ اتنا مضبوط ہو تو اس کو پین کر آدمی پیدل تین میل تک چل سکتا ہو اتنا مضبوط ہو تو اگر کمزور ہے اتنا مضبوط نہیں ہے تھوڑا سا چلیں تو پھٹ جائے گا ایسے موزے پر مساہ کرنا جائز نہیں ہے تیسری شرط موزہ پاؤں پر خود بخود ٹھہرا ہوا ہو اس کو کسی چیز کے ساتھ باندھا نہ گیا حورسی بغیرہ کے ساتھ اگر کسی چیز کے ساتھ اس کو باندھا گیا تو اس موزے پر مساہ کرنا جائز نہیں ہے یہ جو عام چمڑے کے موزے ہم پہنتے ہیں ان کی سائٹ پر زپ لگی ہوتی ہے تو زپ باندھنے کے حکم میں نہیں ہے وہ تو موزے پاؤں کو کلوز کرنے کے لیے ہے تو یا موزے کو کلوز کرنے کے لیے ہے تاکہ وہ کھولتے ہیں تاکہ پاؤں اندر چلے جائے جب اندر چلا گیا اب اس کو باندھ کر دیتے ہیں اس نے پکڑا نہیں ہوتا موزے کو یا پاؤں کو تو اگر موزہ ایسا ہے کہ اس کو کسی چیز سے باندھا گیا ہے تو پھر اس پر مساہ نہیں کر سکتے اسی طرح موزہ اتنا موٹا ہو یہ بھی شرط ہے موزے پر مساہ کے جائز ہونے کی کہ موزہ اتنا موٹا ہو کہ اگر ہم اس کے اوپر پانی ڈالیں پاؤں کے اوپر موزے پینے ہونے کی حالت میں تو پانی اوپر موزے پر ہی رہے نیچے پاؤں تک نہ پہنچے موزہ اتنا موٹا ہونا چاہیے کہ پانی ہم نے ڈالا تو نیچے پاؤں تک نہ پہنچے اوپر موزے کے اوپر اوپر رہ جائے اگر اتنا موٹا نہیں ہے بلکہ باریک ہے ہم نے پانی ڈالا تو موزے سے کراس کر کے پانی نیچے جو ہے پاؤں تک آ گیا تو ایسے موزے پر مسہ کرنا جائز نہیں ہے کیوں جب پانی نیچے چلا جائے گا تو لا مالا تو اب کچھ عصصہ جو ہے یقینا پاؤں کا دھل جائے گا اب ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ ایک ہی عذر پر ہم مسہ بھی کر لیں اور اس کو دھو بھی لیں یا مسہ ہوگا یا دھویا جائے گا تو لہذا اگر باریک موزہ ہے تو موٹا نہیں ہے پانی نیچے پہنچ جاتا ہے تو اس کو اتار کر پاؤں کو دھونا ضروری ہے اسی طرح موزے کے موزے پر مسہ کے جائز ہونے کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ موزہ تحارت کے بعد پہنا ہو اگر کامل تحارت کے بعد نہیں پہنا تو پھر اس موزے پر مسہ کرنا جائز نہیں ہے وضو کرنے کے بعد پھر اس کو پہنا ہو پاؤں کو دھونے کے بعد اس پر پہنا ہو اس کو لیکن اگر وضو کرنے کے بغیر پاؤں کو دھوے بغیر جو ہے اس کو پہن لیا گیا اس پر مسہ کرنا جائز نہیں ہے لہذا ان شرطوں کا خیار رکھنا ضروری ہے نمبر ایک موزہ اتنا مضبوط ہو کہ پیدل تین میل تک چل سکے نمبر دو موزہ ایسا ہو کہ اس کو کسی چیز سے باندھا نہ گیا ہو نمبر تین موزہ جو ہے اس کی حیط ایسی ہو کہ اس نے پورے پاؤں کو ڈھانپا ہوا ہو اور نمبر چار موزہ ایسا ہو کہ اس کے اوپر پانی ڈالیں تو پانی نیچے نہ پہنچتا ہو اتنا موٹا ہو اور نمبر پانچ موزہ جو ہے ایسا ہو کہ اس کو تحرط کے بعد پہنا ہو اگر تحرط کے بغیر پہن لیا ایک آدمی ہے اس میں گسل واجب ہے گسل کیا نہیں ہے ایسے موزہ پہن لیا تو بعد میں گسل ایسے ہی کر رہا تو گسل بھی نہیں ہوگا اور وضو کرے گا تو گسل بھی نہیں ہوگا تو لہذا وضو کرنے کے بعد کامل طارت کے بعد اس کو پہنا ہو گسل واجبتہ گسل کرنے کے بعد پہنے تو اگر یہ شرطیں پائے جائیں گی تو پھر موزہ پر مصہ کرنا جائز ہے بگر نہ موزہ پر مصہ کرنا جائز نہیں ہے آئی وے پہنےkers آئی 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 آئی